موسیقی 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 اور میجابنٹین گورنمنٹ میں تفدیل ہو چکی ہے بہت خطرناک صورت دکال ہے اسی طریقے سے اگر ہم یہ معاف بھی کرتے کہ پارلیمنٹینینز پھر بدل جائیں گے جب نئے پارلیمنٹینینز دائیں گے لے آ جائیں گے لیکن جو آئی ایس آفیسر ہیں جو آئی ایس آفیسر ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ سکیل فریم یعنی ملک کے لیے جو فولادی کھانچہ ہے جو ملک کی افاظت کرتا ہے وہ یہاں کا سینل سرمیسز کا سسٹم ہے ایسریشن لیکن آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسریشن نے اب ان کا پرفارمنس کیا بڑا افسوس ہے کہ ایک بچے کو اتنا پڑھایا جاتا ہے اتنا خابل بننایا جاتا ہے اتنے پڑے انتیامنٹ سے گزارا جاتا ہے لیکن وہ جب خابل بننے کے بعد وہ اپنے خابلیت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرسکتا وہ ان مجرمین کا جو منتخب ہو کر آئے ہیں ان کا غلام بننے پر مجبور ہیں کچھ لوگ آزادی کا مضاہرہ کرتے ہو لیکن بڑی اکسریت آفیسرز کی وہ ہے جو تو ہمارے بیروکریسی کا حالی ہے تیسرا جو آزادی کے مرخاصی کو تحافظ کرنے والا ادارہ ہیں وہ جوڑی شکری ہیں ادلیہ اب ادلیہ ادلیہ کی حالات آپ جانتے ہیں کہ ملک کی عوام کا ملک کی ادلیہ ایک ساہ کی کمائی ملک کرتا ہوں اب پورا پسندر آپ دیکھیں آلٹا لیک نیوز فیک چیک کہ کو فاؤنڈا کیا خصور تھا کیا عدتی تھی ان کو وہ نے جیل میں ڈال دیا اسی طرح سے نہیں اسی انٹرنیشنل کی دارے میں یہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن صحافت کی آزادی اور صحافیوں کے مطالبے لکھتا ہے کہ یہاں صحافیاں ڈائنجلس ہیں ڈائنجلس زور میں ہے انڈیا تو بڑا بتائیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اگر خطرے میں ہیں تو بڑا بتائیے کہ جمہوری خطرے میں نہیں ہیں جمہور جمہوری آزادی آزادی یہ فکر اقبارات تشمیر میں جائیے جاکٹ میں جائیے کمناٹک میں جائیے یہاں اقبارات اور صحافیوں کے ساتھ جو رویہ اس پچھتر سال کا جشت کام منا رہے ہیں آزادی کا جشت منا رہے ہیں اور اس یہ حد کے ساتھ کہ ہم ہندوستان کو اس طرفی کے منازل میں ڈائے کروائیں اور آزادی صحافت پر یہ چیزیں پھر یہاں عورتوں کے مطالب ہمارے وزیر آزم مہترم وزیر آزم تو ہی کرتے ہیں ہم لڑکی پڑھاؤ لڑکی پڑھاؤ کی بات کرتے ہیں تین چار دن پہلے میں وہ بات کیا جاتا ہے کہ ایک پرائیبنی قاتل مجھے پڑھاؤ سبیت جہاں ان کی حکمرانی ہیں ان کی پارٹی کی حکمرانی ہیں سری وزار ورنہ کیا جاتا ہے کوئی پروٹیکٹ کرنے والی نہیں دی یہ کدارہ کہتا ہے کہ قباطین یہاں آنسیف سیتا کے اس دیش میں سیتا کر محفوظ ہیں لڑکی پڑھاؤ لڑکی پڑھاؤ پڑھاؤ لڑکی پڑھاؤ خاتون خاتون نہیں بلا بتائیے کہ سیتا نہیں ہے سیفٹی وہ ادارہ یہ کہتا ہے کہ یہاں قباطین سیف نہیں ہیں اور ہر پندرہ میلٹ میں نیشنل کرائم پیویوی کہتا ہے کہ ہر پندرہ میلٹ میں خاتون پر وائلنس ہوتا ہے تشتبت ہوتا ہے ملے پر ایک خصوصی پڑھاؤ بکھا گیا جس میں جناب محمد المجید صاحب اور جناب ملک موتسیم خان صاحب نے آزادی کے پچھتر سال کے تناظر میں بہت اہم ترین باتیں بیان کی ہے جناب ملک موتسیم خان صاحب جماعت اسلامی ہند مرکز کے مرکزی سیکریٹری ہیں میں اس وقت وہ آپ کے سامنے جو میں آزادی کا پیغام پیش کرنے جا رہے ہیں سمات فرمائے دوستو بھائیو یہ ہم سب کے لئے بڑی خوشی اور مسررت کا موقع ہے کہ ہمارے ملک میں ہم آزادی کے پچھتر سال کو مکمل کر رہے ہیں یہ ہمارے لئے خوشی اور مسررت کا موقع بھی ہے اور جائزے اور احتساب کا بھی موقع ہے خوشی اور مسررت پر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ہم نے جو انڈسٹریل ایگری کلجرل اور تلیف و محاذوں پر جو ترقی حاصل کی ہے وہ ہم سب کے لئے بڑی خوشی کی بات ہے لیکن جو جائزے اور احتساب کی بات ہے کہ وہ ملک میں قوف کا دہشت کا ماحول ہے تنگ نظری ہے تاثب ہے فرقہ پرستی ہے اور اس فرقہ پرستی کی لانت سے سیاست بھی متاثر ہے جوڈیشیری بھی متاثر ہے بیروکریسی بھی متاثر ہے میڈیا بھی متاثر ہے تو یہ سہد مند علامت نہیں تو آزادی کی ان پچھتر سالوں میں ہمارا ملک کچھ میدانوں میں ترقی کیا ہے لیکن جو نظریاتی میدان تھا اخلاقی میدان تھا جس کو ہم کہیں کہ فکر کا اخلاق کا وہ دو میدان ایسے ہیں جس میں ہمارا غیر مسلم سماج بھی اور مسلم سماج بھی اس معاملے میں ترقی نہیں کر سکا ہے ہم کو فکری رحمائی فکری طور پر پختہ ہونے کی ضرورت ہے اس پختہی کا طریقہ یہ ہے کہ دستور میں جو درج باتیں ہیں جس میں کہا گیا فریٹرنیٹی قوت بھائی چارگی لیبرٹی فریڈم آزازی ایکوائلٹی مساوات ذات پاد عورت اس کی بنیاد پر نہیں سب کو ایک سا موافع ملیں گے ترقی کے ایک سا موافع ملیں گے کسی کے ساتھ بھیدھاؤ نہیں کیا جائے گا پھر معاشی انساء دولت کی پیداوار تو ہو رہی ہے لیکن دولت کی تقسیم سہی نہیں ہو رہی ہے سوشل جسٹس ایکنومیکل جسٹس پولٹیکل جسٹس ان تمام آزازوں میں ہمارا ملک ملک